اور عالمی منظر نامے میں رخ کرتے ہیں ایران کے حوالے سے جہاں پر مسافر تیارہ غیر دنستہ طور پر نشانہ بنا ہے ایران نے یکرین کا تیارہ گرانے کا اعتراف کرتے ہوئے اسے انسانی غلطی قرار دے دیا ہے ایرانی حکام نے باقے کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا ہے ایرانی حکام نے اس واقعے پر اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ تیارے کو فوج کی جانب سے مار گرانا انسانی غلطی تھی ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ حالیہ کشیدہ صورتحال کی پیش نظر فوج انتہائی الیٹ تھی اور ان حالات میں ایک تیارے کو پاس ارانے انقلاب کے حساس اسکری سینٹر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا گیا تو اسے دشمن کا تیارہ سمجھ کر غلطی سے نشانہ بنایا گیا تاہم اس واقعے کی ذمہ داروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی دوسری جانب اس حوالے سے ایران کے وزیر خارجہ جواز ذریف نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک ٹوئیٹ میں لکھا کہ ایران کی مسلح فوج کی تحقیقات کے مطابق یہ یوکرین کے مسافر بردار تیارے کی تباہی کا واقعہ غلطی سے پیش آیا ہے واقعے پر ہم متاثرہ خاندانوں کے ساتھ افسوس اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے تیارے کو مار گرانے کے واقعے پر مزید کہا کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے سسٹم کو مزید جدید کیا جائے گا گزشتہ روز تیارے پر مبینہ میزائل حملے کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ راقت کے وقت مسافر تیارے کو نشانہ بنایا گیا جس کے بعد دوردار تھماکہ ہوا اور فضاء میں شولے بلند ہوئے اس واقعے میں جہاز کے عملے سمیت 176 افرات مارے گئے تھے